دوسرا تباریخ چھٹا باب تب سلیمان نے کہا خداون نے فرمایا ہے کہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا لیکن میں نے ایک گھر تیرے رہنے کے لیے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے اور بادشاہ نے اپنا مو پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی اور اسرائیل کی ساری جماعت کھڑی رہی سو اس نے کہا خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے مو سے میرے باپ دعوت سے کلام کیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے یہ کہہ کر پورا کیا کہ جس دن سے میں اپنی قوم کو ملک مصر سے نکال لائے تب سے میں نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے نہ تو کسی شہر کو چنا تاکہ اس میں گھر بنایا جائے اور وہاں میرا نام ہو اور نہ کسی مرد کو چنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو پر میں نے یروشلم کو چنا کہ وہاں میرا نام ہو اور دعوت کو چنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو اور میرے باپ دعوت کے دل میں تھا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے پر خداوند نے میرے باپ دعوت سے کہا چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا سو تُو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا تھانا تو بھی تُو اس گھر کو نہ بنانا بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے سلب سے نکلے گا وہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا اور خداوند نے اپنی وہ بات جو اس نے کہی تھی پوری کی کیونکہ میں اپنے باپ دعوت کی جگہ اٹھا ہوں اور جیسا خداوند نے وعدہ کیا تھا میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے اور وہی میں نے وہ صندوق رکھا ہے جس میں خداوند کا وہ اہد ہے جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا اور سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کے مذبہ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلائے کیونکہ سلیمان نے پانچ ہاتھ لمبا اور پانچ ہاتھ چوڑا اور تین ہاتھ اونچا پیتل کا ایک ممبر بنا کر سہن کے بیچ میں اسے رکھا تھا اسی پر وہ کھڑا تھا سو اس نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو گٹھنے تے کے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہنے لگا اے خداوند اسرائیل کے خدا تیری مانند نہ تو آسمان میں نہ زمین پر کوئی خدا ہے تُو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے دل سے چلتے ہیں اہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے تُو نے اپنے بندہ میرے باپ دعوت کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تُو نے اس سے وعدہ کیا تھا تُو نے اپنے مو سے فرمایا اور اسے اپنے ہاتھ سے پورا کیا جیسا آج کے دن ہے اب اے خداوند اسرائیل کے خدا اپنے بندہ میرے باپ دعوت کے ساتھ اس کول کو بھی پورا کر جو تُو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے ہاں میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی بس شرطہ کہ تیری اولاد جیسے تُو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میری شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھے اور اب اے خداوند اسرائیل کے خدا جو کول تُو نے اپنے بندہ دعوت سے کیا تھا وہ سچا ثابت کیا جائے لیکن کیا خدا فی الحقیقت آدمیوں کے ساتھ زمین پر سکونت کرے گا دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تُو سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا تو بھی اے خداوند میرے خدا اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ تیرے حضور کرتا ہے تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تُو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا دن اور رات کھلی رہیں تاکہ تُو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رکھ کر کے تجھ سے کرے گا اور تُو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رکھ کر کے کریں تو سن لینا بلکہ تُو آسمان پر سے جو تیری سکونتگاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبہ کے آگے قسم کھائے تو تُو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کر کے بدکار کو سزا دینا تاکہ اس کے عمال کو اسی کے سر ڈالے اور صادق کو راست ٹھہرانا تاکہ اس کی صداقت کے مطابق اسے جگہ دے اور اگر تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجو لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تیرے حضور دعا اور مناجات کرے تو تُو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کے گناہ کو بخش دینا اور ان کو اس ملک میں جو تُو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دیا ہے پھر لے آنا اور جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو اور وہ اس مقام کی طرف رکھ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں جب تُو ان کو دکھ دے تو تُو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا کیونکہ تُو نے ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دی جس پر ان کو چلنا فرض ہے اور اپنے ملک پر جسے تُو نے اپنی قوم کی میراس کے لیے دیا ہے می برسانا اگر ملک میں کال ہو اگر وبا ہو اگر بادِ سموم یا گروئی ٹڈڈی یا کملہ ہو اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں غرض کیسی ہی بلا یا کیسا ہی روگ ہو تو جو دعا اور مناجات کسی ایک شخص یا تیری ساری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو جن میں سے ہر شخص اپنے دکھ اور رنج کو جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونتگاہ ہے سن کر معاف کر دینا اور ہر شخص کو جس کے دل کو تُو جانتا ہے اس کی سب روش کے مطابق بدلا دینا کیونکہ فقت تُو ہی بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے تاکہ جب تک وہ اس ملک میں جسے تُو نے ہمارے باپ دادا کو دیا جیتے رہیں تیرا خوف مان کر تیری راہوں میں چلیں اور وہ پردیسی بھی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہے جب وہ تیرے بزرگ نام اور قوی ہاتھ اور تیرے بلند بازو کے سبب سے دور ملک سے آئے اور آ کر اس گھر کی طرف رکھ کر کے دعا کرے تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونتگاہ ہے سن لینا اور جس جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے اس کے مطابق کرنا تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانے اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانے اور جان لیں کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے اگر تیرے لوگ خا کسی راستہ سے تُو ان کو بھیجے اپنے دشمن سے لڑنے کو نکلیں اور اس شہر کی طرف جسے تُو نے چُنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رکھ کر کے تجھ سے دعا کریں تو تُو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات کو سن کر ان کی حمایت کرنا اگر وہ تیرا گناہ کریں کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو اور تُو ان سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالہ کر دے ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے دور یا نزدیک ملک میں لے جائے تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجو لائیں اور اپنی اسیری کے ملک میں تُجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہم تیڑی چال چلے اور ہم نے شرارت کی سو اگر اگر وہ اپنی اسیری کے ملک میں جہاں ان کو اسیر کر کے لے گئے ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف جو تُو نے ان کے باپ دادا کو دیا اور اس شہر کی طرف جسے تُو نے چُنا ہے اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے دعا کریں تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونتگاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی ہمایت کرنا اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا ہو معاف کر دینا پس اے میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس دعا کی طرف جو اس مقام میں کی جائے تیری آنکھیں کھلی اور تیرے کان لگے رہیں سو اب اے خدا ون خدا تو اپنی قوت کے صندوق سمیت اٹھ کر اپنی آرام گاہ میں داخل ہو اے خدا ون خدا تیرے کاہن نجات سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس نیکی میں مگن رہیں اے خدا ون خدا تو اپنے ممسو کی دعا نہ منظور نہ کر تو اپنے بندہ دعوت پر کی رحمتیں یاد فرما ممسو کی